اسلام علیکم کلاس 7 آج ہمارا ہسٹری کا یونٹ 6 چپٹر 4 کا لیکچر جو ہے وہ اورنگزیب 6 ایمپرور کے اباؤٹ ہے تو اورنگزیب جو تھا وہ مغلے سلطنت کا آخری بادشاہ تھا تو اس کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اس کے انٹرودکشن کے اباؤٹ پڑھیں گے عبد المزفر محمد اورنگزیب was the sixth and the last of the extremely powerful مغر ایمپرور of انڈیا he was the son of ایمپرور شاہ جہان and ممتاز محل of the تاج محل fame his reign lasted for almost 50 years from 1658 to 1707 after his death even though the territory of the mughal empire remained intact for some time the once magnificent mughal empire never saw its old glory again اورنگزیب was an aggressive emperor and expanded the mughal empire to reach its greatest extent of about 3.2 million square kilometer with the population of his subjects of about 150 million people it seems اورنگزیب was more fierce than his brothers from an early time and he often felt bad and accused his brothers of over-indulgence he also showed immense bravery when a war elephant crashed through the mughal royal camp the young اورنگزیب bravely struck our lands in its trunk and defended himself from the beast he was the son of emperor شاہ جہان he was the son of emperor شاہ جہان اور ممتاز محل کے ممتاز محل کا بیٹا تھا ممتاز محل کون تھی جس کا ذکر ہم نے پیچھے بھی لیسن میں کیا تھا کہ ممتاز محل وہ جس کی یاد میں شاہ جہان نے تاج محل تعمید کروایا تھا تو ممتاز محل اور شاہ جہان کے چار اور بیٹے بھی تھے ٹھیک ہے اور شاہ جہان نے اپنے بیمار ہونے کے بعد اپنی سلطنت جو ہے وہ اپنے چاروں بیٹوں میں پہلے ہی تقسیم کر دی تھی اور وہ اپنے سپورت کردہ علاقوں میں حکمران بھی تھے چاروں بھائیوں کی اپس میں جو تھی وہ بلکل بھی ان کی جو فکر سوچ تھی ان کا اندازہ سوچ تھا وہ بلکل الگ تھا کیونکہ چاروں بھائی جو تھے ان کی بعد میں اگر لڑائی بھی ہوئی تو وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ان کی سوچ اپس میں نہیں ملتے تھی شاہ جہان کے چاروں بھائی تھے ان کی سوچ مختلف ہونے کی وجہ سے ان میں آپس میں جگڑا رہتا تھا اور آپس میں لڑائی کی بڑی وجہ ان کی سوچ میں تضاد تھا ہر بھائی اپنی اپنی الگ سوچ کا مالک تھا یہ بھائیوں کے جو شاہ جہان کے بھائی تھے ان کا نام کیا تھا فرسٹ کا نام دارل شکوہ سیکنڈ شاہ شجاہ اور تھرڈ ون مراد بخش تھا ٹھیک ہے تو دارل شکوہ جو تھا وہ ہندووں میں بے حد مقبول تھا اورنگزیب مذہبی سوچ کی وجہ سے مسلمانوں میں مقبول تھا اورنگزیب مسلمان علماء کی آخری امید تھا شاہ شجاہ نے شیعہ مذہب احتیار کر کے ایرانی علماء کی بھی ہمایت حاصل کی اور مراد بخش جو تھا وہ شمشیر بازی جانتا تھا اس لئے وہ فوجی سپاہیوں اور افسروں میں بے حد مقبول تھا ٹھیک ہے تو چاروں بھائیوں کے درمیان ایک نظریاتی جنگ تھی ٹھیک ہے اور اس وقت کے علماء اور عمام مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کر مطلب یہ سلطنت میں حصہ لینا چاہ رہے تھے اور سلطنت کے امور کو سر انجام دے رہے تھے بگننگ in the last half of the 17th century a certain incident happened which sent اورنگزیب and the mughals on اکولین courts with the various and indigenous power of the subcontinents the nine sick guru teig bhaadur was arrested by orangzib and found guilty of blasphemy by the court and executed in 1675 sick guru teig bhaadur کے about جو انہوں نے یہاں پہ ریڈنگ میں بتایا ہے کہ اس کو مطلب جو ہے وہ arrest کروا لیا گیا کیونکہ وہ blasphemy کی وجہ سے blasphemy کیا ہوتا ہے کلمائے کو فر یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ arrest کروا لیا گیا تو آج کی وکریڈنگ میں صرف ہم اورنگزیب جو ہے اس کے introduction کے about یہ اور اس کے بھائیوں کے about یہ discuss کریں گے کہ اورنگزیب ایک سچا اور پکا مسلمان تھا جس نے وہ اپنا جو حکومت کا نظام بھی تھا اس کو بھی اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے اس کو چلایا اور اپنے بھائیوں کے درمیان جو اس کا جگڑا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ سب کی الگ الگ سوچ تھی ان کی سوچ میں فرق تھا سب بھائیوں کی ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو اس کی بک ریڈنگ ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ والی ویڈیو میں کریں گے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ words meaning جو ہیں اپنے نوٹس میں سے دیکھ کے تو آپ نے یہ بک ریڈنگ پر نوٹ کرنے ہیں اور concepts کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی